وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكِّرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مومن چوبیس میں پارے میں ففٹی سیون نمبر آیت مبارکہ سے آج ہمارے درست کا آغاز ہے اور ہم اس کے تعرف میں آئی تک پڑھتے آئے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کے جو مرکزی موضوعات ہیں وہ توحید باری تعالی اور انبیاء کرام کی رسالت اور ایمان بالآخرت ہے تو یہاں تک جو اس سے گزشتہ آیات تھیں وہاں تک وہ بندہ مومن کا تذکرہ مکمل ہوا جس کو ایک سپیسیمن کے طور پر اس قرآن میں ذکر کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام اور اہل مکہ اس کو دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے مشن میں مددگار کیسے ثابت ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا مابو اہل مکہ کی اس ظالمانہ روش پہ فصبر آپ صبر کرتے رہیں اللہ کا وعدہ ہونے والا ہے اللہ تعالی کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں اور جو اللہ تعالی کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے بغیر کسی جواز کے تو ان کے سینوں میں تکبر ہے وہ تکبر کی وجہ سے اللہ کا کلمہ نہیں سنتے یہ اشارہ ہے سابقہ قوموں کے نافرمان لوگوں کی طرف اور اہل مکہ میں سے جو ابو جاہل اور ابو لہب مزاج کے لوگ تھے یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا اللہ تعالی کی آیات کے نزول کے بعد انکار کر دینا یہ صرف ان کے تکبر کی وجہ سے ہے مابو فستعیز باللہ آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے انہو ہوا السمیع البصیر اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اب اگلی بات کا آغاز ہونے لگا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور جو انسانوں کی تخلیق ہے اس سے قدرت باری تعالی کے اوپر دلیل کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان ایسے ہی بن گئے حضرت انسان ایسے ہی بن گیا اور بننے کے بعد اس کے اندر زندگی داخل ہو گئی کیا یہ ایسے ہی ہو گئی اللہ فرما رہے ہے تمہیں سوچنا چاہیے تھا لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لام کبانہ بلاشوبہ تاقید کے لیے ہے خلق السماوات پیدا کرنا آسمانوں کا وَالْأَرْضِ اور زمین کا اکبرو بہت بڑا کام ہے مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لوگوں کے پیدا کرنے سے کہ ایک ہے انسانوں کی تخلیق اور ایک ہے زمین و آسمان کی تخلیق اللہ فرما رہے زمین و آسمان کی تخلیق یہ انسانوں کی تخلیق سے بڑا کام ہے تو اللہ فرما رہے میں نے تو تمہیں بھی تخلیق کیا ہے زمین و آسمان کو بھی تخلیق کر دیا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ میری توحید کا اور میری قدرت کا اقرار کر لیتے لیکن وَلَا كِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَاوْ کَمَنَا أَوْرَ لَا كِنَّ لیکن اکثر الناس اکثر لوگ ایسے ہیں لَا يَعْلَمُونَ جو اس کھلی حقیقت کو جانتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانتے نہیں جاننے کے لیے وہ غور و فکر نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور نہیں کرتے کہ یہ کائنات کیسے بن گئی وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَا وَالْبَصِيرِ یہ ایک یونیورسل ٹروت ہے وَمَا يَسْتَوِي اور برابر نہیں ہو سکتے الْعَامَا ایک اندہ وَالْبَصِيرِ اور دیکھنے والا یہ دنیاوی ایک مثال سے باطن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا بِنَا اور نَا بِنَا برابر نہیں ہو سکتے ایسی ہی جیسے جس کے اندر ایمان ہے اور بصیرت ہے وہ اور ایک جو ایمان سے خالی ہے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک وَلَلْ مُسِعُوا اور جو بدکار ہے وہ وہ برابر نہیں ہو سکتے اہلِ ایمان، عمالِ صالح والے اور ایک بدکردار آدمی یہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ایک ہے برابری، ایک ہے افضل ہونا تو اہلِ مکہ کے منکر مزاج لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ہم تو ابو الحکم ہیں ابو جحل کا لقب اسلام سے پہلے ابو الحکم تھا وہ کہتا تھا میں تو حکمت کا وزڈم کا جو ہے وہ باپ ہوں تو اللہ فرما رہا ہے ایک تو ہے کہ تم اپنے آپ کو ابو الحکم کہہ کے بھی اللہ کی توعید کا انکار کرتے ہو میرے نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہو تو تم تو خود کو بڑا سمجھتے ہو ان سے لیکن یہ تو اندہ نابینہ بدکردار اہلِ ایمان برابر بھی نہیں ہو سکتے تم تو ان کو اپنے آپ سے بڑا ممتح سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا ہوں لہذا اہلِ ایمان عمالِ صالح والے ان کا مرتبہ اللہ کی نزیق زیادہ ہے قلیلم ما تتذکرون لیکن بہت کم ہے کہ جو تم غور و فکر کرتے ہو تدبر کرتے ہو اس نصیت کو پکڑتے ہو بہت تھوڑے ہیں تمہارے اندر اب قرآنِ مجید آپنا چونکہ اس صورت کے آخری موضوعات کی طرف آ رہا ہے تو مکی صورتوں کا مرکزی موضوع یہ بھی ہے حضور کو صبر کی تلقین ہوتی ہے وہ ہو گئی اور مکی صورتوں کا مرکزی موضوع ایمان بالاخرط بھی ہوتا ہے تو ساتھی ایمان بالاخرط کی نصیت کر دی گئی اِنَّا سَاعَتَ لَآَاتِيَتُ لَّا رَيْبَفِيهَا اِنَّا کمانا بے شک اَسَّاعَتَ گھڑی قیامت کی گھڑی یہ جو ہمارے ہاں ہینگر ہوتی ہیں ان کو بھی سَاعَا جن کو ہم واج کہتے ہیں عربی میں گھنٹا منٹ سیکنڈ ان ساری چیزوں کے لئے سَاعَا کا لفظ سے سمال ہوتا ہے اِنَّا سَاعَتَا بے شک جو قیامت ہے یعنی لما بھر میں آ جانے والی ہے لَآتِيَا وہ یقیناً آ کر رہے گی وہ یقیناً آ کر رہے گی لَا رَيْبَفِيهَا جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اب یہ قرآن کم ٹو دی پوائنٹ پہ آیا ہے کہ بندہِ مومن کا تذکرہ کیا لمبی ساری آیات میں مثال کے طور پر پھر مکی صورتوں کے اپنے آقامات چال پڑے محبوب صبر کیجئے قیامت ضرور آنے والی ہے جس کا یہ انکار کرتے ہیں وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُوْمِنُون وَلَاكِنَّا لیکن اَكْسَرَ النَّاسِ بہت سارے لوگ ایسے ہیں لَا يُوْمِنُون جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ایمان نہ لانے کے دو صورتیں ہیں ایک ہے کہ مانا ہی نہیں ایک ہے مانا لیکن تیاری نہیں کی اور اہل ایمان کا اور ہمارا حال ان سے کچھ مختلف ہے انہوں نے ایمان بالآخرت اور قیامت کو مانا ہی نہیں ہم نے مانا لیکن تیاری کو ہی نہیں کی ہمارے ہاں ایک بڑا ایموشنل جملہ ہوتا ہے چلیں مر گئے تو دیکھی جائے گی جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن اس کے لئے اہل ایمان کا ہمہ وقت تیاری کرنا اور ایمان بالآخرت کے پیش نظر خوف خدا خوف قبر ہونا یہ اسلام کا مدعہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ اب ساتھ ساتھ ادایات دی جا رہی ہیں اہل مکہ اور مشرقین جو ہیں وہ اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے ان کی دعا کے لب و لہجے کچھ اور تھے پہلے دعا بتوں کے حضور کرنی ہے پھر اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی قربت بتائی جا رہی ہے اور قَالَ فرمایا ہے رَبُّكُمْ تمہارے رب نے دیکھنا کتنا پیار بھرا لے جائے مشرقین اور اہل مکہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو تعارف کروارہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے یہ اپنائیت کی ایک انتہا ہے کہ منکرین کو بھی رب کی نسبت ان کی طرف کر کے دکھائی جا رہی ہے باقی لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے اُدْعُونِ مجھے پکارو میری عبادت کرو مجھ سے دعا کرو اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَسْتَجِبْ میں قبول کروں گا میں جواب دوں گا لَكُمْ تمہاری پکار کا اور تمہارے جواب کا لیکن یہ اتنی جلدی نہیں کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ نیچے نہ آئیں اور دعا قبول ہو جائے ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہم نے کل کے درس میں دیکھا کہ حضرتِ زکریہ نے دعا کی اور وہیں دعا ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی اے میرے زکریہ میں تجھے بیٹا دوں گا نام رکھ کے دوں گا نبی بھی ہوگا اور نام ہوگا اس کا یحیہ ایک تو ہے قبولیتِ دعا کا یہ انداز اور ایک ہے قبولیتِ انداز کا یہ انداز کہ خانقہ باتامیر ہو گیا اور حضرتِ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے اب اس کا امام بھی پھیج دے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے سینکڑوں سالوں کے بعد جب آکے دو جہاں علیہ السلام تشریف لارے ہیں ربنا وباسیم رسولہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا اب اس کا امام بھی پھیج دے تو ایک ہے خلیل دعا کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اپنا حبیب بھیج دے تو سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں بائی سو سال بعد نبی پاک علیہ السلام ابراہیم کے بعد تشریف لاتے ہیں تو خلیل کی دعا کتنے سال لگتے ہیں بائی سو سال جناب زکریہ کی دعا میں لمع بھر لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے دعا کے قبول کرنے کا انداز ہے بندہ مومن کو کبھی دعا نہیں چھوڑنی چاہیے اور بندہ مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتے میں اور آپ مشکلات میں ہوں دعا کر دیں یہ دعا سٹاک ہو جائے گی اللہ کے پاس یا پوری ہو جائے گی یا نسلیں دیکھ لیں گی یا اگر نہ کچھ ہوا تو قیامت والے دن یہ دعا بطور عبادت ہمارے عمال کے اندر شامل ہو جائے گی دیکھیں کتنا یونیورسل ٹروت ہے تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو استجب لکم میں تجھے جواب دوں گا تو ماذا اللہ نہ تو اللہ جھوٹ بولتا ہے نہ اس کے رسول مکرم نے کبھی جھوٹ بولا ہے بات تو سچ ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اللہ جواب دے گا اس دعا کو سنے گا ہمیں ہمہ وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھنے چاہیے پاکستان کے جو حالات ہیں ہم عملی اعتبار سے جو کچھ کر سکے ہمیں کرنا چاہیے لیکن کم از کم دعاوں کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ان اللہزین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ان اللہزین انکمان بیشک اللہزین جو لوگ یستکبرون تکبر کرتے ہیں عن عبادتی میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون سین کا معنی ہے نیئر فیوچر ان قریب یدخلون وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر داخرین زلیل و خار ہو کر وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے جو تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے اس لئے سجدہ اللہ کے حضور آجزی کی ایک انتہا ہے اپنا سب کچھ اللہ کے حضور جکا دینا پیشانی جکا دینا یہ حالت اللہ کو اپنے بندے کی بڑی پسان دیں اور جو نہیں کرتا وہ تکبر کرتا ہے اب قدرت باری کی اوپر تھوڑے سے دلائل ہیں اللہ اللذی جعل لکم اللیل لتسکنو فیہ وَنَّهَارَ مُبْسِرَا اے منکرین اے اللہ کے منکرو اے اہلِ مکہ اے مشرکو اے قیامت تک کہ خدا کی ذات کے منکرو ذرا دن رات تو دیکھو یہ کیا اللہ کا پتہ نہیں دے رہے جس نے تمہیں رات کو سلایا صبح و زندہ اٹھا دیا اور سارا دن روشن تمہارے سامنے رکھا رات تمہارے سکون کے لئے بنا دی کیا اب بھی تمہیں اندازہ نہیں کہ اللہ ہے ذرا سوچو تو صحیح مظاہر فطرت کی اوپر تھوڑی غور کرو اللہ اللذی اللہ ہی ہے اللذی جس نے جعالا بنایا ہے لکم تمہارے لئے اللیلہ رات بنائی ہے لِتسکنو فیہِ لام کمانا کے لئے تسکنو تم سکون آسل کرو فیہِ اس رات میں رات اس لئے بنائی کہ تم سکون آسل کرو اور یہ میڈیکل پوائنٹ آب ویو سے بھی آج یہ ہمارے سامنے بات آگئی رات کا سونا یہ انسان کے لئے انتہائی اچھا اور ضروری ہے جو ساری رات کام کرتا ہے دن کو سوتا ہے یہ اس کی نیچر کے خلاف ہے اور تیس میں پارے میں بھی اللہ نے اشارہ فرمایا کہ رات تو ہمارے سکون کے لئے دن تو ہماری معیشت کے لئے اب بدل گئے نظام پورے آج تو دنیا گلوبل ویلج بن گئی بعض لوگ جو یہاں بیٹھ کر امریکہ اور ان علاقوں کے لئے آن لائن کام کرتے ہیں وہ یقینا پوری رات جاگتے ہیں اب ہمارے ہاں اگر صبح کے ساڑھے پانچ ہیں تو وہاں اب رات ہونے کے قریب ہیں تو یہ جو نیچر کے خلاف چیزیں ہیں یہ انسان کی جو صحت ہے اس کی خرابی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ رات کی یہ دلیل بیان فرما رہا ہے لتسکنو فی ہے تاکہ تم اس کے اندر سکونہ ااصل کرو وَنَّهَارَ مُبْسِرَا وَاوْكَمَنَا اورَنَّهَارَ جو دن ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے مُبْسِرَا روشن اس کو اللہ نے روشن بنا دی ہے اب دیکھیں جتنا نور جتنی دھوپ جتنی روشنی یہ صبح کے وقت سے لے کر شام تک ہوتی ہے کائنات میں کتنے میگا وارٹ کی بجلی ہو تو اتنی ساری کیفیت ہم رات کو پیدا کر سکتے ایسا ممکن ہی نہیں ہے لیکن اب بل آئے تھوڑے سے رات کو جناب ہم نے روشنی کی اس ہی چلائے بندے کلب گئے یہ دوہزار تیس اگست کا یہ جو بلوں کا نظام ہے ہزاروں میں اور لاکھوں میں تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک ٹکیا صبح نکلتی ہے اور وہ ویٹیمن ڈی لے کر نکلتی ہے اور پورے انسانوں کے پورے نظام کو چلا کر شام کو جناب وہ غروب ہو جاتی ہے اور پھر رات آ جاتی ہے یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو فی سبیل اللہ ہے جس کے لیے ایک روپیہ بھی ہمیں پیہ نہیں کرنا پڑتا اتنی وسیع اللہ کی زمین بغیر چارجز کی اللہ نے مجھے اور آپ کو اس پہ چلنے کی توفیق دی ہے اگر انسانوں کی دسترس میں سانس لینا ہوتا کہ تم سانس نہیں لے سکتے تو آپ دیکھیں انسانوں کا حال کیسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات کی تخلیق اور دن کا روشن ہونا کیا تمہیں کسی ذات کا پتہ نہیں دیتا اللہ فرما رہے وہ ذات میں ہی ذات ہوں ان اللہ لزو فضل بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لام بلا شبہ زو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا والا زو زازی یہ اپنی شکل بز لیں گے کبھی حالت رفی کبھی نسوی کبھی جری ان کا معنی والا ہی ہوگا لزو فضل اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے الانناس لوگوں کے اوپر ولیکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو شکر نہیں کرتے ذرا پچھلی ساری آیات پر غور کریں آج سب سے زیادہ لفظ کون سا استعمال ہو رہا ہے ولیکن اکثر الناس ولیکن اکثر الناس یہ دیکھیں یہاں کہا گیا ولیکن اکثر الناس لا يشکرون اللہ کو گلا ہے انسانوں سے وہ اس کا شکر ادار نہیں کرتے آپ اچھلی آیات میں جائیں گے ولیکن اکثر الناس لا يومنون اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور بڑے تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور لوگ تو جو اکثر ہیں وہ جانتے نہیں ہیں باقی فنون صاحبے سب کے پاس ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیع اب اس پہ سٹریس کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو جاننا ہے تو غور کرو تمہیں اللہ کی ذات کا پتہ کیسے چلے گا ذالکم اللہ یہ تمہارا اللہ ہی ہے ربکم تمہارا رب خالق کل شیع خالق کو یہ پیدا کرنے والا ہے کل شیع ہر چیز کو یہ تمہارا رب ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے لا الہ الا ہو اللہ کی طلب صرف اتنی ہے لا الہ کہ تم اس کا اقرار کر لو زبانی اور عملی طور پر کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا ہو سوائے اللہ کے اللہ کو اتنا چاہیے زمین و آسمان کی تخلیق انسانوں کی تخلیق انسانوں کی صلاحیتیں اللہ فرما رہے ہے تمہیں دے دی ہیں نا بس مجھے یہ درکار ہے کہ تم اس پہ کمیٹیڈ رہو لا الہ الا ہو جس کو کلمہ کی شکل دی گئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فَأَنَّا تُوْفَقُونَ تاجب کے ساتھ کہا جا رہا ہے بے وقوفو فَأَنَّا تُوْفَقُونَ تم کہاں رو گردانی کرتے پھر رہے ہو اللہ تمہیں نیکی کی طرح بلاتا ہے اس کا رسول تمہیں بھلائی کی طرح بلاتا ہے تم اپنا چیرہ پھیر کر کسی اور طرف جاتے ہو غور تو کرو ذرا اور پھر کہا گیا تم ہی صرف رخ نہیں پھیرتے ہو قَذَالِكَ يُوْفَقُ اللَّذِينَ كَانُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ قَذَالِكَ اسی طرح يُوْفَقُو مو پھیر دیا جاتا ہے اللَّذِينَ ان لوگوں کا ان بدنصیبوں کا قَانُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کہ جو اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے اب پھر اللہ تعالی کی قدرت پر دلیل ہے اللہ کون ہے اگر اس کی معرفت چاہیے تو اس کے لئے کینیڈا امریکہ یوکی اور چاند پر نہیں جانا پڑے گا زمین پر رہ کر اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو اللہ کون ہے جس نے بنایا ہے لکم تمہارے لئے زمین کو قرارا قرار کی جائے گا جیسے میں اور آپ بیٹھیں ہیں ایسے کسی طلاب میں تو نہیں بیٹھ سکتے ایسے کرسیاں ڈال کے پانی پر تو نہیں بیٹھ سکتے اور دنیا کے ستر فیصہ دیسے کی اوپر پانی ہے اور نیچے کلہ ہم اللہ تعالی کی دی ہوئی وہ انعامات ہیں مادنیات ہیں جن کی اوپر انسان کا گزر بسر ہے اس کے باوجود بھی زمین سٹیبل ہے اور یہ منوں ٹنوں عربوں کھربوں ٹن پہاڑوں کا اور زمین پوری چیزوں کا وزن اٹھائے ہوئے اللہ کو جاننا ہے تو اللہ فرما رہا ہے صرف یہ دیکھو کہ میں نے زمین کو تمہارے لئے قیام کی جگہ بنا دی دیکھنا ہم چلتے ہیں بھاگتے ہیں زمین ہمیں برداشت کرتی ہے وَسَمَاعَا اور آسمان کو بنا دیا بِنَاعَا ہم نے چھت بنا دیا یہ تو ہیں خارجی دلائل ہمارے اندر کے دلائل کیا ہیں وَسَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَا سَوَّرَكُمْ وَسَوَّرَكُمْ وَاو کمان آؤ سَوَّرَا اس نے صورت بنائی ہے کم تمہاری اور صورت ایسی نہیں بنائی کہ تمہیں اچھی نہ لگے فَأَخْسَنَا سَوَّرَكُمْ تمہاری بہترین صورتیں بنائی ہیں تم شیشے میں اپنی شکل دیکھتے ہو تو تمہیں خود کیوں پر آتا ہے کہ مجھ زیادہ خوبصورت انسان دنیا میں کوئی نہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ کرو پھر دعا پڑھ لیا کرو اللہم حسن خلقی کما حسن تخلقی اللہ میرا اخلاق بھی ایسے ہی حسین کر دے جیسے تُو نے میری تخلیق حسین فرمائی تو کوئی لمحہ بھی اللہ کی ذکر سے اور اللہ کی حضور دعا سے خالی نہیں چھوڑا اور تمہاری صورت گری کی اور حسین بنا دیا تمہاری صورتوں کو وَرَازَكَكُمْ مِنَتْوَيِّبَاد وَاو کا معنی اور رَازَكَكُمْ تمہیں رزق دیا مِنَتْوَيِّبَاد پاکیزہ چیزوں کا اللہ فرما رہا ہے یہ غور تو کرو یہ ہی تمہارا اللہ ہے جو تمہیں یہ سارا کچھ دے رہا ہے زَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ایسی خوبیوں والا اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ فَاقَمَنَا پَسْتَبَارَكَ بڑی ہی برکتوں والا ہے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے هو الحی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے لا الہ الا ہو لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہو سوائے اس کے فدعو ہو پس اسی کی عبادت کرو مخلصین اللہ الدین اپنے دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین اب یہ جملہ کیوں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین کہ پچھلے دلائل سن کر اگر کسی کی کھڑکیاں دل و دماغ کی کھل جائیں اور وہ اللہ کی مرفت حاصل کر لے اور اللہ کی توحید پہ ایمان لے آئے اس کے لئے کہا گیا تو یہ کلمہ پڑھا کر الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے یہ اکل اور شعور دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی اوپر حضرت انسان ایمان لے آیا اب اگلی ایک آیت مبارکہ اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی کہ کل اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے انی نوہی تو کہ مجھے تو منع کر دیا گیا ہے انی نوہی تو مجھے منع کر دیا گیا ہے یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے وائس ہے نوہی تو مجھے منع کر دیا گیا ہے انعابودہ کس بات سے کہ میں عبادت کروں اللہ زینہ ان کی تدعونہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے فرما دیا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا لما جاءن یالبیناتو میر ربی لما جب جاء آگئی ہیں نی میرے پاس البینات واضح دلیلیں میر ربی میرے رب کی طرف سے وعمرتو اور مجھے کچھ کاموں سے روکا گیا ہے جیسے میں نے بتا دیا اور اللہ کے حبیب کو حکم فرمایا جا رہا ہے مابوہ آپ ان کو فرما دیں وعمرتو اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان اس لیما کہ میں اپنا سر جکا دوں سبمٹ کر دوں اللہ کی حضور میں پیش ہو جاؤں اسلام کے لوگ بھی مانا ہے جکا دینا جک جانا اطاعت میں چلے جانا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے حضور میں اپنا سر جکا دوں حضور فرماتے ہیں مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے اب جو اگلی آیات ہم دیکھیں گے تو یہ حضرت انسان کی جو تخلیق ہے جو بیالوجی کا پورا علم ہے اس کی طرف اشارے یہاں کر دیے گئے ہیں انسان جتنے سٹیجز سے آتا ہے عالم اروا باپ کی پشت یخ رجو مم بین سلب و ترائب ماں کا رحم وہاں اس کے مختلف نو مہینے کے سٹیجز اس کے بعد اس کا باہر آنا پھر اس کا کچھ زندگی گزارنا مر جانا اللہ کی حضور پیش ہو جانا یہ سارے دلائل انسان کے اللہ تبارک و تعالی نے سامنے رکھے ہیں یہ ہے اللہ کی قدرت اب اگلی آیات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی اوپر بڑے شاندار دلائل ہیں جو اگلی آیات مبارکہ میں ایٹی فائیو تاک یہ صورت چلتی ہے اور ایٹی فائیو تاک یہ چیزیں اور یہ دلائل اسی طرح چل رہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا عرفان نصیب فرمائے اور اس کے حبیب کریم کی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا